حضرت امام شارانی رحمت اللہ علیہ آپ نے المیزان القبرہ کے اندر اس حقیقت کو واضح لکھا خطبت القتاب میں صفحہ نمبر تیرہ پر آپ فرماتے ہیں کہ جمعیل آئمت المجتہدین يشفعون فی اتبائہم ویلاحظونہم فی جمعی شدائدہم کہ یہ امت جس کے اندر مجدد بھی ہیں مجدہد بھی ہیں غوث قطب عبدال ہیں یہ ہستیاں يشفعون فی اتبائہم اپنے پیروکاروں کے لئے شفاعت کرنے والی ہیں ویلاحظونہم فی جمعی شدائدہم یہ ہستیاں تمام مشکلات میں اپنے ماننے والوں کا دھیان رکھتی ہیں کب کب کہتے فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامہ دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور پھر قیامت کے دن میں بھی سرورِ قولین سلطان الانبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز چاہت تو اپنی جگہ آپ کی امت کے اندر آپ کے فیض سے جو مجدد مجتحد بہت کتب عبدال اولیاء کرام یہ ہستیاں ہیں یہ بھی اپنے عقیدت مندوں کو نہ دنیا میں محروم رکھتی ہیں نہ قبر میں اور نہ ہی قیامت کے دن محروم رکھیں گی حتی امت کے دن بہت سے مراحل ہوں گے اور ہر مرحلے میں مدد درکار ہوگی ہر مرحلے کے اندر بڑی ہولناکیاں اور خوفناک مراحل ہوں گے تو یہ کہاں تک مدد کریں گے امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں جب تک ان کے ماننے والے پھل سرات پار نہیں کر جائیں گے اس وقت تک یہ مدد کرتے رہیں گے شیخ عبدالحق محدث دیلوی اشیعت اللمات شرع مشکات کے اندر باب و زیارت القبور میں آپ نے یہ لکھا دیرم چہار کسرا از مشائخ کہ تصرف میکنن در قبور خود مانن تصرف ہائے اشیعت در حیات خود یا بیشتر وہ شیخ عبدالحق جنہیں محقق علال اطلاق کہا جاتا ہے اور برے صغیر میں یہ جو دھڑے بندی تھی جو اہل سنت سے جدا ہو کر لوگوں نے اپنے اپنے مسلک بنائے اس سے پہلے جو بالاتفاق برے صغیر میں علم حدیث کی ہر سنت حضرت شیخ کے ذریعے سے رائج ہوئی آپ نے یہ لکھا کہ دیدم چہار کسرا میں نے چار ہستیوں کو دیکھا از مشائخ مشائخ میں سے کیا دیکھا کہ تصرف میکنن در قبور خود کہ وہ اپنی قبروں میں بھی تصرف کرتے ہیں تصرف کسی کی مدد کرنا مشکل حل کرنا مسئبت کو دور کرنا اپنی قبروں میں بھی وہ تصرف کرتے ہیں کیسا تصرف مانند تصرف ہائے ایشاں در حیات خود جس طرح وہ ہستیاں اپنی ظاہری حیات میں تصرف کرتی تھیں میں نے ان کو دیکھا وہ اپنی قبروں میں بھی ویسا ہی تصرف کرتی ہیں قبروں میں جا کر بھی وہ مددگار ہیں وہ غوث ہیں بلکہ فرماتی ہے یا بیشتر یا تو زندگی کے تصرف جتنا تصرف کرتے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ تصرف کرتے ہیں ان میں سے دو کا آپ نے نام اس مقام پہ ذکر کیا کہتے ہیں شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جیلانی و دو قصدیگر را از اولیاش مردہ ان چار میں دو حسنیاں تو اور ہیں لیکن دو حسنیوں کے جو نام ہیں وہ ایک سیدنا شیخ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رب زلجلال نے قبور کے اندر بھی ان کو ظاہری حیات جیسا یا اس سے بھی زیادہ فیضان پانٹنے تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا موسیقا موسیقی